کیڈنی فیلیر کے کیسز دن پرتی دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں کیڈنی کو سنسکرٹ میں ورکہ بولتے ہیں ورکہ دوش بہت دیجی سے بڑھ رہے ہیں جیسے جیسے ہم ایلوپیتھک دوائیاں زیادہ کھاتے جا رہے ہیں جیسے جیسے ہم فٹلائزز، فیسساس، انسیکسسائز کا پریوک کرتے جا رہے ہیں اسے ایک طرف یوریا، ڈی اے پی اور تمام طرح کی خطرنات کیٹ ناسکوں سے رائسانی پریوکس جو ہم کھیتی کر رہے ہیں اس سے کیڈنی کا روک بڑھ رہا ہے بی پی، شوگر اور کینسر کی بیماری، انفارٹیلیٹی اور چمڑی کے روگ یہاں تک کی مانسک وکلانگتہ، وکلانگ بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ کیڈنی کی پروبلم اور اس کا علاج کوئی نہیں ہے جیسے ہی آپ کا کیڈنی نیول ڈیڑھ سے زیادہ جاتا ہے تو سمجھ لو آپ کی کیڈنی خراب ہونے شروع ہو گئی دو تین جب کیڈنی نیول پہنچا تو سمجھ لو آپ کو فیڈیلیسس کرانا پڑے گا اور بعد میں کیڈنی کو ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا لیکن ہم میکزیمم لوگوں کی کیڈنی ٹرانسپلانٹ سے بچا لیتے ہیں ایک تو پرنائم کرواتے ہیں پرنائم کرتی ایک دم سکرٹین نے لیول کنٹرول آ جاتا ہے آپ کی جو ہے نشکری ہوئے کیڈنی کی جو کوشی کہیں ہیں سیل سے وہ سکری ہو جاتے ہیں کبال بہا تھی پرنائم یہ پانچ دس منٹ سے شروع کر کے آدھا گھنٹے تک کروا دیتے ہیں انہلوم ملوم پرنائم یہ بھی آدھا آدھا گھنٹہ کروا دیتے ہیں باقی آٹھ پرنائموں کا پورا جو پیکیج ہے اس کو کروا تھے سب سے چھوٹے انگلی کے ٹوپ پر دباتے ہیں اور ہاتھیلی کے بیس میں دباتے ہیں جن کو یہ کیڈنی فیلئر کی پرابلم ہوتی ہے ان کا بی پی بڑھ جاتا ہے ان کو پھر یہ جو ہے رنگ فنگر کے ٹوپ پر بھی دبانا چاہیے یہ بھی بڑا اس میں لاپرد ہوتا ہے جب بی پی بہت زیادہ بڑھتا ہے کیڈنی کے روگیوں کا تو اس سے اور زیادہ کیڈنی پھر ڈائمیج ہوتی ہے اس لئے ان کو مکتا وٹی بھی ساتھ ساتھ کھلا دیتے ہیں ورک دو شرکوانت ایک ایک چمچ اور ورک دو شرکوانت ایک ایک چمچ گولی اور پنرنوادی مندور آفشکتہ ہونے پر اس کو چندر پر ہوتی آگوک شرادی گوگل بھی دیتے ہیں یہ بی دیکھے پڑا مرشاہ پتنجری کے سال میں سے لے سکتے ہیں صبح نیم کے پتوں کاراس ہم کو پیپل کے پتوں کاراس ایک ایک چمچ پلا دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو نشکری ہوئے کڈنی کی جو سیل ہیں وہ سکری ہونے لگتے ہیں کرٹینیل لیول ایک دم نورمل آنے لگتا ہے جن کا چودہ چودہ پوائنٹ تک پہنچ گیا تھا ان کو ہم نے ٹھیک کیا اور یوریا جو چالیس سے نیچے ہونا چاہیے ہو جن کا سو ڈیڑ سو دو سو تک پہنچ گیا تھا ان کو بھی ہم نے نورمل کیا ہے پرانایام نیمیت روپ سے کرا کر کے اور اروید کی اشدیہ دے کر کیس میں پروٹین ڈائیٹ کو تھوڑا کم کر دیتے ہیں نمک کو ترنت بند کر دیتے ہیں نمک بند کروا دیتے ہیں پروٹین ڈائیٹ کم کرا دیتے ہیں دالیں بھی بند کروا دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اس کا پھر جیسے ہی وہ علاج شروع کرتا ہے میکزیمم لوگوں کو ہم کرنی ٹرانسپلانٹ سے بچا لیتے ہیں اور جو پرارمم میں ہمارے پاس میں آ جاتے ہیں ان کو تو ڈیالیسس کے لیے بھی نہیں جانا پڑتا ہے پرانائیام آئرویدک اور پراکرتک اپچار